عوض بلہ امیل شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاپسو آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کے اپنے سیکنڈ لیکچر کے اندر ہم نوول میونز کے گوڈ بائی میسٹر چپس کا سیکنڈ چپٹر ڈسکس کریں گے لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے فرس چپٹر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا ایس کمپیر ٹو فرس چپٹر یہ چپٹر اتنا زیادہ کو لینٹھی نہیں ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی کریکٹر موجود ہیں صرف ایک ہی کریکٹر وہ ہمیں ملے گا وہ ہے بروک فیلڈ کا کریکٹر بروک فیلڈ کی ہسٹری کے بارے میں بتایا جائے گا بروک فیلڈ کی بلڈنگ کے بارے میں بتایا جائے گا کہاں پر واقع ہیں کس طرح سے تعمیر کی گئی کس کے دور میں تعمیر کی گئی اور بعد میں اس کے رنگ کے بارے میں بھی بتایا جائے گا کہ بروک فیلڈ کس سٹیٹس کا کس رنگ کا سکول ہے اس کے بعد مسٹر چپس کے بارے میں ہی کچھ باتیں ڈسکس ہوں گی کہ مسٹر چپس نے جب میلبری سکول کو چھوڑا تو بروک فیلڈ کو اپنے لئے یہ موضوع کیوں سمجھا اس کی کیا وجہ تھی یہ تین سے چار پوائنٹ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوں گی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہسٹری آف بروک فیلڈ کا بروک فیلڈ کی اگر ہسٹری کی بات کی جائے بروک فیلڈ کی تاریخ کی بات کی جائے تو یہ ایٹین سینچری کی بیلڈنگز کا ایک گروہ تھا کواڈرینگل شکل کے اندر تھا میں اس کے یہ چکور فارم کے اندر موجود تھا اور اس کے درمیان میں ایک سین بھی موجود تھا اسی بیلڈنگ کے ساتھ ایک پلے گراؤنڈ بھی موجود تھا ایک کھیل کا میدان بھی موجود تھا روڈ کی دوسری جانب میں اس کے ایلمز کے قدیم پرانے درخت تھے ان درختوں کی بیک سائیڈ پر بروک فیلڈ کی بیلڈنگ واقع تھی اس بیلڈنگ کو کنسٹرکٹ کیا گیا تھا ان درین آف کوئین الیزابیت مینز کے ملکہ برطانیہ جو کوئین الیزابیت گزری ہیں جن کا ٹینئور 1558 ٹو 1603 تک رہا اسی دور میں بروک فیلڈ کو تعمیر کیا گیا تھا اس کے بعد اس سکول کی قسمت میں اتار چڑھا ہوتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ چینجز بھی آتے رہے اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد مینز کے جارج ون کے دور میں جن کا دور 1714 سے 1727 تک رہا تھا جارج ون کے دور میں بروک فیلڈ کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا گیا تھا اور ایکسٹینڈ بھی کیا گیا تھا مینز کے بروک فیلڈ کی بیلڈنگ کو بڑھا دیا گیا تھا اور اس کی بیلڈنگ کو دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر بھی کیا گیا تھا بروک فیلڈ اگر اس کی قسمت کی اس فیلڈ کی بات کی جائے تو یہ باقی سکولوں کی نسبت کو اتنا ہائی رنگ کا سکول نہیں تھا جیسے انگلینڈ کے اندر ہیرو سکول تھا ہیرو کی طرح یہ فرسٹ رنگ سکول تو نہیں تھا لیکن عوصت درجے کا سکول تھا سیکنڈ رنگ کا سکول جانا جاتا تھا اور اسی دور میں ڈیکلائن ہوا تھا بروک فیلڈ کا اندرین آف کوین وکٹوریا کوین وکٹوریا کے دور میں ڈیکلائن ہوا مینز کہ اس کی قسمت میں بہت ہی برا وقت آیا تھا یہ اتنا زیادہ ڈیکلائن ہوا بوت آف ریپوٹیشن اور نمبر دونوں حوالے سے اس کی تعداد کے حوالے سے بھی اس کی شورت کے حوالے سے بھی کہ اس کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی اور اس کی شورت جو ہے وہ بھی بالکل نل ہو چکی تھی بالکل اند تک جا چکا تھا لیکن ایٹین فورٹی میں جب مسٹر ویدربائی نے آ کر اس کو سنبھالا تو اس ٹائم پر مسٹر ویدربائی نے اپنی سٹرگلز کے ذریعے اپنی کوششوں سے اس سکول کو اگرچہ وہ فرسٹ رینک کا سکول تو نہ بنا سکا لیکن سیکنڈ رینک کا ایک اچھا سکول بنا دیا تھا یہ تو تھا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بروک فیلڈ کا اب یہ بروک فیلڈ جہاں پر انگلستان میں واقع تھا وہاں ایک فن لینڈ کا ایک چھوٹا سا کسوہ تھا جس کا نام بروک فیلڈ تھا جہاں ایک بات مینچن کرتے جائیں جو اس کسوے کا نام ہے وہ ایکچوال ایکوریٹ ہے وہ حقیقی نام ہے لیکن مسٹر چپس جباکی کردار یا سکول کا جو کریکٹر ہے یہ سارے کے سارے جہاں پر فرضی کردار لیے گئے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا کسوہ تھا گرین ریس ہے بڑا سرسبز قسم کا اس میں چھوٹے لیول کے پہاڑ بھی موجود تھے بہت اچھا کسوہ تھا اسی کے اندر بروک فیلڈ کی یہ بیلڈنگ بھی واقع تھی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ بروک فیلڈ کی قسمت میں اتار چڑھاؤ وقت کے ساتھ ساتھ آتے رہے تو یہاں پر کچھ ایسا ہی ہوا بروک فیلڈ سے پڑھ کر جانے والے لوگ جو ہیں وہ مختلف شعبوں کی اندر گئے پیپل دیڈ بروک فیلڈ سپلائے ایسے لوگ جو بروک فیلڈ نے سپلائے کیے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں گئے کس کس عوضے پر گئے ان کی بھی ایک فیرس جہاں پر موجود ہے اگر ہم اس فیرس کی بات کریں تو ان میں ججز بھی تھے ممبرز آف پارلیمنٹ تھے کولونیل ایڈمنسٹریٹر بھی اس کے اندر موجود تھے پیس بشپ مرچٹس ایٹس ایٹرہ مینز کے کافی پادری لوگ کچھ نواب بھی بنے یہاں سے نکل کر بہت ساری کولونیوں کے منتظم بھی یہاں سے نکل کر بنے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ججز بنے اور بہت سارے ممبرز آف پارلیمنٹ مینز کے پارلیمنٹ کے ارکان بھی بنے لیکن موسٹلی طور پر یہاں سے نکلنے والوں کی جو تعداد تھی وہ مرچنٹس تھے مینز کے تاجر تھے تاجر لوگ یہاں سے زیادہ تر پڑکے گئے ہیں لاسٹ پوائنٹ ہے اس کے اندر اگر بات کی جائے برک فیلڈ کے سٹیٹس کی تو وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سیکنڈ رنگ کا سکول ہے جب سیکنڈ رنگ کا سکول ہے تو مستر چپس نے کیوں اسی سکول کو تجویز کیا اسی سکول کو کیوں چوز کیا اس سکول کا انتخاب کیوں کیا تھا میلیبری سکول کو اس نے چھوڑ دیا کیونکہ وہاں پر اس کو کتنا اچھا نظم و ضبط بھی نہیں تھا اور وہ برک فیلڈ کی نسبت کو اتنا اچھا سکول نہیں تھا سٹارٹ کے اندر اگر بات کی جائے جب چپس نے برک فیلڈ جوائن کیا تھا ایٹین سیونٹی میں جب اس کی عمر ٹوئنٹی ٹوئی جیئرز تھی تو اس ٹائم پر چپس جے سوچتا تھا ایمبیشیس تھا ترقی کا خانہ تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ کسی اچھے ادارے میں ہیڈ شپ حاصل کر لیں یا پھر کسی اچھے ادارے کے اندر ماسٹر شپ کریں کسی اچھے ادارے کے اندر پڑھانا سٹارٹ کرتے لیکن جب اس نے دس سال اپنی زندگی کے برک فیلڈ کے اندر گزارے اور اپنی ڈگری کا اسے احساس ہوا اپنے اکیڈمک سٹیٹس کا اسے احساس ہوا اور پتہ چلا کہ اس کا اکیڈمک سٹیٹس کتنا ہے تب جا کر اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ ایکشوال برک فیلڈ ہی اس کے لیے بہتر جگہ ہے اور برک فیلڈ سے بہتر اور وہ کوئی جگہ اس کے لیے نہیں آئے یا کسی اور جگہ پر وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوں گا جب وقت کے ساتھ ساتھ چپس کی ایج جو ہے وہ فارٹی یئرز تک پہنچی تو وہ برک فیلڈ میں اپنی جڑے مضبوط کر چکا تھا میز کے اپنا سر و رسول اپنی ریپورٹیشن بڑھا چکا تھا پچاس سال کی عمر میں وہ پورے برک فیلڈ کا کرتا دھرتا تھا میز کے وہ اپنی ذات میں خود ایک ادارہ بن چکا تھا اور ساٹھ سال کی عمر میں وہ خود ہی ایک بہت عالی منصب پر فائز ہو چکا تھا میز کے جتنے بھی برک فیلڈ کے اندر فیصلے کیا جاتے اس میں چپس کو عدالت عالیہ سمجھا جاتا تھا یا پھر تمام طرح برک فیلڈ کے جتنے بھی ڈینرز ہوتے وہاں پر چپس کو ایک خصوصی مہمان کی طور پر بلائی جاتا تھا اور اس ٹائم پر اس کی ریپورٹیشن بہت زیادہ بڑھ چکی تھی نائنٹین تھرٹین میں میز کے جب وہ سکسی فائیو کا ہوا تھا تب جا کر چپس نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کیا اس نے وہاں سے ریٹائر ہوا نائنٹین تھرٹین کے بعد اور جاتے وقت اسے ایک بہت اچھی دعوت ایک بہت اچھا ڈینر دیا گیا تھا اور جاتے وقت اسے ایک توفے کے طور پر کچھ چیزیں پیش کی گئی تھی اور ان میں ایک گھڑی ایک رائٹنگ ٹیبل ڈیسٹ مینز کے اس میں شامل تھی اور ایک چیک بھی دیا گیا تھا اور اس کے بعد نائنٹین تھرٹین کے بعد وہ میسز لکٹ کے گھر میں روڈ کی دوسری جانب جا کر رہنا شروع کر دیا تھا تو یہاں پر تقریباً آلموسٹ اس چپٹر کا اینڈ ہو جاتا ہے سٹارٹ میں وہی دو پوائنٹ جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے وہی ہوں گے برک فیلڈ کے کریکٹر برک فیلڈ کی ہسٹری اور برک فیلڈ کا سٹیٹس جو ہے اور موسٹ امپورنٹ پوائنٹ جس کے اندر کہ برک فیلڈ سے پڑھ کر جانے والے لوگ زندگی کے کن کن شعبوں کے اندر گیا ان لوگوں کا کس شعبے سے تعلق رہا وہ اس کے اندر مین ایونٹ ہے لاس پیڈاگراف کے اندر جو چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ چپس کا سارے کا سارا سٹیٹس وہاں پر برک فیلڈ میں جتنا عرصہ وہ رہے ریٹائرمنٹ تک کے اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ 1913 کے بعد میز کے تین سال 1914 میں آگے چل کے جنگ سٹارٹ ہو گئی تو 1914 میں جنگ کا آغاز ہی تھا تاکہ اسی دوران میں مسٹر چپس کو دوبارہ سے برک فیلڈ دوائن کرنا پڑا تو جہاں تک سیکنڈ چپٹر کے اختتام ہوتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ تھرڈ چپٹر جو ہے وہ ہم لیڈیل سے ڈسکس کریں گے کچھ نئے کریکٹرز کچھ نئی ہسٹری کو ہم ڈسکس کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی کافی اللہ حافظ